دوستو اگر آپ چپن گدوگی کھیتی کرتے ہو تو چپن گدوگی کھیتی میں تین گلتیاں کرنے سے بچے اگر یہ تین گلتیوں میں کوئی بھی گلتیاں آپ نے کر دی چپن گدوگی کھیتی میں تو یہ مانو آپ پروفٹ کی تو بات کرو لوس بھی ریکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑی گلتی ہے بھول کر بھی ہمیں چپن گدوگی کھیتی میں ان گلتیوں کو نہیں کرنا کون کون سی گلتی اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں تو دوستو میں ہوں سریندر سواگت آپ کا کھیت کسان منیجمنٹ ایسی گلتی ہے جن کو آپ کو نہیں کرنی ہے چپن قدو کی فصل میں پر مخروف سے تین گلتیاں ہر کسان بائیک کر جاتا کوئن کو گلتی تو کسان بائیک کر دیتا اگر یہ گلتی ہے اگر ہم کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا پہلی گلتی ہے اگر میں بات کروں تو پہلی گلتی ہے چپن قدو کی اگر کھیتی کرتے ہو تو آپ کو پلاسٹک ملچ کے اندر ہی چپن قدو کی کھیتی کرنی ہے بنا پلاسٹک ملچ کے چپن قدو کی کھیتی نہیں کرنی اگر آپ بنا پلاسٹک ملچ کے چپن قدو کی کھیتی کرو گے تو آپ کی فصل میں مائٹ آنے کا چانسز نائنٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بنا پلاسٹک ملچ کے اگر ہم کھیتی کرتے ہیں تو ہماری فصل میں خپتوار ہوگا اگر چپن قدو کی کھیتی میں ایک بار بھی خپتوار ہو گیا تو مائٹ آ جائے گا جسے ہماری پوری فصل برباد ہو جائے گی تو دوستو اس فرقار کی گلتی کرنے سے بچے چپن قدو کی کھیتی جب بھی کرو آپ پلاسٹک ملچ لگا کے کرنے دوسری گلتی کی بات کروں تو اگر آپ ایک اکڑ میں چپن قدو کی کھیتی کرے یا ایک بگا میں چپن قدو کی کھیتی کرتے ہو تو آپ کو ایک ویرائیٹی کا سیڈ نہیں لگانا اگر آپ نے ایک ویرائیٹی کا سیڈ لگا دیا تو جس سے یہ ہوگا کہ یا تو جرمینیشن برابر نہیں ہوگا اگر جرمینیشن برابر ہوگا فائرس کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے کسی ویرائیٹی کا جرمینیشن برابر نہیں ہوتا تو ہمیں جب بھی چپن قدو کی کھیتی کرے دو یا تین پرکار کی ویرائیٹی لگانی چاہیے اگر ایک پرکار کی ویرائیٹی لگائیں گے تو ہمیں اتھپادن بھی شاندار نہیں ملے گا جسے ہمیں نقصان ہوگا تو اس پرکار کی گلتیاں کرنے سے بچے ہمیں دو پرکار کی کم سے کم ویرائیٹیوں کا چناو کرنا بہت ہی ضروری ہے چپن قدو کی کھیتی میں تیسری گلتی کے بات کریں تو سرو میں اگر مائٹ کا اٹیک ہو گیا ہمیں پتا چل گیا کہ مائٹ کا اٹیک ہو چکا ہماری پسل میں تو ان پیڑوں کو اکھار دو نہ کہ آپ سپریہ کر کے کنٹرول کر سکتے ہو کسی طرح سے مائٹ کنٹرول نہیں ہوتا چپن قدو کی کھیتی میں اگر آپ کنٹرول کرنے جاؤ گے سپریہ کرو گے تو آپ کی پسل میں زیادہ پھیلے گا تو اس پرکار کی تینوں گلتیاں کرنے سے بچے اگر یہ تینوں گلتیاں نہیں کریں گے تو آپ چپن قدو کی کھیتی میں اچھے اور شاندار منافع لے کے جائیں گے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے